بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ بڑا زوق یقین کرو بارہ پانچ ہو گئے تو اڑا زوق ایک ایم اے پہ لگ دا جو میں ہوں نو وجہ جو میں ہوں نو وجہ نو وجہ تے ایک سان میرے کریا جو اڑے سیڈا دے بندے بیٹھے اے ذرا اٹھ کے نا سامنے آو اب بچے بجے بیٹھے بچے انہوں سے کچھ نہیں سنونا کوئی بھی کام ہندہ ہے نا اسی آپ اگے دے بچے پیچے محفل ہوں دیئے بچے اگے دے آپ پیچھے دے بڑی میرے بانے سیانے بندے اٹھ کے در آگیا ہو اب بھر صاحب ماشاءاللہ عاصی صاحب باری اگے بیٹھے تھے وہ پیچھے ٹیک لگے ڈر آج ہو بھر صاحب کوئی نہیں آج ہو اٹھ کے گئے تھے ماشاءاللہ سیانے بندے جا رکھی آج ہو اب بچے اٹھو در آج ہو بیٹھو بیٹھو بھئی بات سنو خموشی گنا لی مسجد اندر نا اپنیاں گلانا کرو بڑی میربانی ساتھی یہ باب اٹھکا کے تشیف لیا ہو تو باقی پچھے چلو درہ جلدی حضرت 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 چلو رہے ہیں تو جی بندت اٹھکے جہاں لگتے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ محفل تو پہلو دیکھیا کرو نا کہ بچے پچھے بٹھونے نے تو سیانے بندے ایڈی درو خطاب کرنے آئی دا لوگ اے میں نیانے کے پٹھا دیں جب میں مولوی خطاب کرنے پول یہ دیکھ کترے پل ہونا یا ہوں تو بڑی میربانی اکیلو خیار رکھنا جدو میں کوئی محفل ہوئے نا سیانے بندے اکیے بیٹھیا کریا تو بچے جڑے نا پچھے بٹھایا کرو فرماؤں حضرت سبحان اللہ ماشاءاللہ پھر فرماؤں حضرت سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ و سلامت و سلام على رسولِ القرآن اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعلكم علیہ اجراً إلا المودة في القرباء صدق اللہ مولانا لازیم صدق رسولُه النبی جلکریم العمین یا ساگی بالجمال و یا سید البشر مِن وَجْهِ قَلْ مُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْقِنُ السَّنَاؤُ كَمَا قَانَ حَقُّهُ بَعْدَ الْخُدَا بُزْرْغِ تُوئِ قِسَّةِ وَخْتَسَةِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَنْ نَبِي يَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا رکھنا درود پڑھنا ہر بندے دے بسدہ روگ نہیں دے گفتگو میری ستی جی جے سادی جی خطاق اسا پہلے بھی سوڑ رہے ہیں ماشاء اللہ آسی صاحب نے کمال فرما شاید اللہ پاک انہوں نے دن دگنی راچو گنی ترقی تا فرمائے میرا کے ساتھا جاندازی آنکھ پاکے گالے سنو کہ سمجھاؤنے میں چا مزا آئے گا سننے میں چا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے جویا والے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے بڑی میرے بانی ہر بندے دی زبان بھی چو درود ہے ہر بندے دی زبان بھی چو درود ہے اسی صلات و السلام علیہ کا یا رسول اللہ صغیرے بھی تے شامی بھی تے ہر بندہ یا رسول اللہ ایک دفعہ میں مرید کے علی شہر سے تقریر پیا کرنا ایک نے کہلہ کے لیکن مولوی صاحب السلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھ کے گئے اور کچھیں لکھی آئی اور میں کہا انہ ہویا یہاں کے ویکلہ ساڑھی مسیح تے لکھی آئی ساڑھی ساڑھی کسے رشاک کو انہ ہوگئے نہیں دیتا وہاں کے ویکلے ساڑھی مسیح تے اور یاد رکھنا اے درود ہر زبان کو جاری نات ہر زبان جو جاری ذکر مصطفیٰ ہر زبان جو جاری خدا کی قسم میں اے نات بھی اوہی بندہ پڑے گا ذکر مصطفیٰ لی اوہی کرے گا اور السلام علیہ کا یا رسول اللہ بھی اوہی کہے گا جنہوں اللہ نے توفیق اطاف فرمائے جنہوں اللہ نے لکھاں بندے رہے لیکن زبان تے یا رسول اللہ تے آوندہ ہی نہیں نا یا رسول اللہ تے زبان لکوا ہو جاندہ یا رسول اللہ کہنے لگے زبان تے یا رسول اللہ تے درونا کوچھ نہیں ہوں دا الحمدللہ میں آپ پولیس ورہا تھانے دارا کوئی نہیں پھر کے گھر دے کوئی کھڑے گا تو میں چھوڑا لوانا نہیں سجی موچی دا میں تھانے دارا آپ حضرت سبحان اللہ درود پڑھنا ذکر مصطفیٰ کرنا نبیدہ ذکر کرنا نبیدی نات پڑھنا ہر زبان اللہ توفیق نہیں دیندا اپنے آپ لوگ خوش بخت سمجھ دیا ہو یا خوش نصیب سمجھ دیا ہو یا کہ سونے نے سانو چون لے آئے سونے نے سانو کئی ہنے رضائیاں جیسے ہیں مو دیکھے موویاں بیکھ رہے ہونے کئی کنجریان تھے مجھ نے بیکھ رہے ہونے کئی گانے سو رہے ہونے کئی ڈرامے بیکھ رہے کوئی ویلیڈ کھیڑ رہا ہونا کوئی نیٹ تھے یوٹیوب تھے کوئی چیٹنگ لگا ہونا لیکن اللہ نے سانو ذکر حسین واہ سے چون لے اللہ نے ذکر حسین واہ سے تو اِنہ کڑیاں نو گنیمت سمجھے ہیں بلند واضنا مل کے پڑھو ہیں السلام اللہ 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 آو میں کلام جے دو اشار پیش کرا مینو تو آنو میرے زوگ دا آو شایر نے کلام جے دے کمال فرما چھڑے اللہ ثانی سوڑ زندہ واہ بہت اچھا چل رہا ہے اگر ہور تعاون کر دے تھوڑا ہور کھوڑ دیکھو کہ میرا پڑھنا انداز سوڑا یا ہور شایر نے کلام جے دے کمال فرما چھڑے کیونکہ میں ذکر حسین کرنا ہوں ذکر کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے آپ کے آس تارنے کی کیا جو یا شریف آلے ہو تو آڈے زوگ نو سلا ہو یا میرا دل کرتا ہے تکریر کرائی نا صبح دیا جانا بھی لے تھا کہ تم آڈی صبح آنے اللہ ہی سنے جاتے بات ہے کیا بات ہے میں نے بتا ہوں دا زوگ اللہ پینڈے تو میں پینڈوں دا تانگ رکھتا کہ یا رے پینڈے والے میں نے کدوں بلون گے کیا بات ہے کیا بات ہے کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے آپ کے آشیاں نے کی کیا بات ہے کہ کتنے نانے بھی ہیں آئے نوازیں بھی ہیں ہاں کتنے نانے بھی ہیں اور نوازیں بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نوازیں بھی ہیں مگر مگر کتنے نانے بھی ہیں اور مگر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے اگلا اور آخری شیئر شاہر نے کلمد کیا دیکھ کمال فرما چھڑیا شیئر کی گیندائی کہ فاطمہ اور علی پھر خسنیار حسین فاطمہ اور علی پھر خسنیار حسین فاطمہ اور علی پھر حسین اور حسین پنجی تن کے کرا نیکی کیا بات ہے پنجی تن کے کرا پنجی تن کے کرا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں کیا بات ہے پنجی تن کے کرا نعرہ تکبیر حد جو کہ بولو نعرہ ریسان حسین حسین ایک دفعہ فرماؤ حضرہ سین پنجی تن کے کرا نیکی کیا بات ہے گل سنو تقریر کر کے جاو میں پہلوں دانسے میں تو سمجھنا ہی اٹھ کے دانسے آجے میں دوبارہ ریپیٹ ونس اگین میں ریپیٹ کر دے مانگا لیکن تسی زوک نہ مظاہرہ کرو میرے والے توجہو نہ سننا میں کہنا کی چاہنا ہے بڑی میرے والے بلند وادنا مل کے پنجی تن کے کرا کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں کیا بات ہے پنجی تن کے گرا نیکی کیا بات ہے آپ کے آسطانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیاں کیا بات ہے آپ کے آسطانے کی اللہ تعالیٰ دی حمد و سنا اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حدیعہ درود پاک پیش کرنے دو بات عجدی دوسری سلانہ ذکر شہدائی کربو بلا میفل پاک چاکہ جویا شریف جندر سجی ہوئی ہے تسی اور میں صاحبہ باپ جامعہ مسجد اندر موجود ہیں آئی دی محفل پاک دے نقیب نقیب پاکستان نال خطیب پاکستان جنہ دی پہچان بڑھنی ذکر علی میری مراد میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا محمد عباس قادری صاحب سبحان اللہ اور آئی دیس محفل پاک دی انتظامیہ جناب بلاول صاحب بلال بھائی جنید بھائی محسن بھائی نظیر بھائی عمیر بھائی اور انجموں نے غلامان مصفح صلی اللہ علیہ وسلم جویا شریف جناب دوسر میں محفل پاک سجائیے اللہ پاک سابدہ آونا بیٹھنا قبول فرمائے جناد میں نان نہیں لے غصانہ کرے آجیے منو ناما دا نہیں پتا میرا رابطیں نہ جان دائے اور آئی دیس محفل پاک سدارت پیر طریقے طرح حبر شریعت حضرت صاحب زیادہ پیر سید غلامہ باشا صاحب آبی تشریف فرمانے پیر سید تنویر مسین شاہ صاحب آبی تشریف فرمانے ماشاء اللہ صدادی موجودگی اندر سیدانہ ذکر کرنا سیدانہ ذکر کرنا تے دعا لینا بڑی بڑی سعادتیں اللہ قبول و منظور فرمائے حضرت حسین ایک فکر دا نام حسین ایک فکر دا نام حسین ایک نظریہ دا نام حسین ایک سوچ دا نام حسین ایک حسین ایک سوچ دا نام سوچ کیے آقا حسین دی اور یزید دی شخصی لڑائی نہیں سی گالہ سمجھے دو بندیاں دی آپس لڑائی شخصی لڑائی نہیں سی ایک نظریہ دی لڑائی سی ایک لڑائی نظریہ دی لڑائی سی نظریہ کی سی آقا حسین اٹھارہ سادہ علی اکبر بھی قربان کیتا آقا حسین چھے مہینے دا علی اسکر بھی قربان کر کے آن والے قیام تک مسلمان آن ایک سوچ دی ایک نظر کیا دی تا اے میرے نانے دے کلمہ پند والی اور میرے نانے دے من والی امتی ایک بات یاد رکھنا جی تو نانے دین دے مشکل بھیلہ یعوے نا علی اکبر بھر بھر بچھوڑے نا علی اسکر بچھوڑے نا اپنی مال بچھوڑے نا چائے داد بچھوڑی نا اپنیا جان نا بچھوڑی نا ویر عباس بچھوڑے نا دین دے مشکل بھیلہ یعوے نبی دی نمو دے مشکل بھیلہ یعوے اپنا سارا کچھ قربان کر کے جب بچھوڑا نا دا دین بچھوڑا فرمایا جتو میں تو انہوں سوچ دے چلا قیامت تا کون والی مسلمان جتو نا دین تے مشکل بھیلہ یعوے پھر کوت بھی نہیں بچھوڑا جب بچھوڑا نا 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 اتنا نے دا ایک بات یاد رکھ یاد کسے پہن دا ویر مر جائے نا کوئی ایک سال یاد رکھ دیئے کوئی دو سال یاد رکھ دیئے تین سال چار سال حتی کہ ایک وقت آن دا ویر مرے بولے جان دے خدا جی قسم ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے زینب دا ویر حسین حج تک نہیں لوگ انہوں پھولے آج لوگ علامہ صاحب اپنے ننیم انہیں بچے مرے ہوئے پھول جان دے لیکن سنی ویاد رکھنا ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے حسین دا علی اسگر حج تک نہیں جے پھولے آج اور جو جو وقت دیتا جا رہی زمانہ ڈویلپ اندھا جان دا ای اڈوانس ہو جا رہی ہے قیامت تک آن والے مسلمان جو جو عبادی پھیل دی جائے گی دنیا وات دی جائے گی میرے امام دی عزتی پاک دا ترہ بلاندی ہندا جائے جو جو زمانہ ایڈوانس ہو رہی پہلو اسی کتابہ بھی ذکر پڑھنے سا ہر جی مبیل آقا حسین دا ذکر پہلو مسلمان ممبرہ دی ہندا سا ہر گلی دی ذکر حسین دی محفل لوگو ہر مبیل دی دی آقا حسین دا ذکر پہ آن آقا حسین دا جو جو وقت وعدہ جائے گا میرے امام بھی پگ دا طرہ پگ دا طرہ آو حضرات تو آٹھا زوگ زورہ کر تو آٹھے سامنے جو آئیت مبارک گال سمجھ آئی کہ کوئی نہ فرماؤو نا سبحان اللہ چار پر آہلیں بھی ٹیک لانگ بیٹھے نہیں بولے میں پتہ ہوں دا نہیں بولنا میں چار فیصل بات بٹھائی لے ہوں آقا سبحان اللہ تو آڈے سامنے جو آئیت مبارک تلاوت کیتی ہے میرے نبی علیہ صلی اللہ سلام تشریف فرمانے فرمایا سی آبا ایک دالتا جواب دے آجے عرض کیتی سونا حکم ہوگے فرمایا صحابہ ایت دسو اللہ تی دے صدقے ملے آئے اللہ ہاتھ بانے کیا عرض کیتی سونا سانو تے پتہ ہی نہیں سی اللہ دا جے ملے آئے تیرے صدقے ملے آئے حضرت عمر پتہ کی کہندے نے یا اللہ میں تلو قدی رابنا ماندہ جے محمد دا تُ رابنا ہوں دا صلی اللہ علیہ وآلی سلام جے تُو میرے نبی دا رابنا ہوں دا فرمایا سی آبا قرآن سونیا تیرے صدقے فرمایا فرقان تیرے صدقے رمضان تیرے صدقے سونیا سو دی ایک گل مکنی مکنی جو بھی لپائے سانو فرمایا سی آبا انہا کچھ توانو میں جتا میرے صدقے ملی آئے لیکن میں تو آٹے کوئی چیز باشا صاحب میرے نبی نے فرمایا ایک کوئی چیز مطالبہ دی ایک کوئی چیز دا انہا سی آبا وحران نے جو نبی دی شاہ نے کل کسر کائنات خزانی مالک بن کنجیاں جے بچے پا آیا ہے جے کو کائنات خزانی کنجیاں نے ان نبی ساڑھے کلوں مطالبہ کی کرنا چاند آئے ساڑھے کلوں آؤ جو جو میں فرمایا شوی میں انشاءاللہ پوری کر سی آبا میرے نبی دی بارگج ہاتھ بن لے سی آبا دا ایک عدو والا انداز سی آبا میرے نبی دی بارگج ہاتھ بن لے ایک تخیل پیش کر لگا سی آبا ہاتھ بن کے میرے نبی دی بارگج کی عرض کر دی نبی نبی جی کر میرے روف جی رہیم جی خبیب جی ٹوٹے دلان دے طبیب جی اے میرے نبی نے فرمایا سی آبا کی کر جان دے ارج کی تیک عمری والی سھوڑ یا مابوب لگے پالا کی دس یہ دوسان فرمایا قرآن دی تا کوئی عجر نہیں مانگ دا اے رب رحمان میری وجہ تو ملیا میں کوئی چیز نہیں مانگ دا اللہ نے خارش میرے صد کیا تا فرمای میں کوئی چیز نہیں مانگ دا میرے نبی نے فرمایا سی آبا میں ساتھی آگ آئے میں منگ نواز سے نہیں مندل واز سے آیا میں منگ نواز سے نہیں مندل وندل وندل واز آیا تیرا مانگ دا خوو نبی نے خند آئے نبی خند آئے جن جد وے خو جد در وے خو اللہ دے خزان ورد نظر آئے اللہ دے خزان خار پاس ورد نظر آئے گا اس یا بیز کر دنے سونے آئے سونے حکم ہوئے اپنے جان نظر آنے بیش کر سونیا حکم ہوئے اپنے بیوی بچے تیری راہ در قربان کر دئی لج پالا تو آڈا حکم ہوئے ایسی اپنیا جان نظر آنے پیش کر دینے نبی نے فرمایا ایسی آبا نا 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 ایسی آبا دواتی جان دی لوڑ کوئی نہیں ایسی آبا دواتی مادی لوڑ کوئی نہیں سونیا چان دیکھی ہو فرمایا اللہ دا قرآن آگیا اللہ دا رشاد آگیا سونیا کی فرما اللہ دا رشاد اللہ دا قرآن بول لیا فرمایا کلا اصال کم علی ہی عجر اللہ مود تا فی القرب آگیا فرمایا سی آبا اللہ دا رشاد آگیا لگ پالا کی فرما اللہ دا رشاد فرمایا اللہ نے رشاد فرمایا گملی والے اپنے حلمان نو کہا دیو اوہ نت وات کوئی جیز نہیں منگ دا اللہ مود تا خیل قرب اکو تیز دا مطالبہ سونیا کے نام مطالبہ فرمایا میرے علی علی دے نالے پیار کر یاد سونیا سونیا دلا تیرے علی نالے پیار کر گا سونیا تیری بیڈیا فاطم نالے پیار کر گا سونیا تیرے خسرو حسین علی پیار کرے گا لگے پالائی نام کی ملے گا میرے نبی نے ورمی آوا ماما تا اللہ حبی آلی محمد یا ماتا شہید فرمایا لوگ اجلا علی نال پیار کرے گا اجلا فاتمہ نال پیار کرے گا اجلا خسرو حسین نال پیار کرے گا اجلا سیدان دے نال سیدان دے نال پیار کرے گا پندہ مر کے جڑے د extremہ دو جائے گا اور لوگ اوے کھڑ کے یا مات مریائے فرمایا تھیل ویچے علی دہ پیار لے کے مر جانا اے فاتمہ تہہیار لے کے مر جانا حسین دہ پیار لے کے مر جانا حسین دہ پیار لے کے مر جانا فرمایا جدا مر کے کبہ بچے جاؤ گے لوگ اوے کھڑ کے یا مات مریائے لیکن اللہ شہاد دے درجہ Department اتا فرمائے اتا فرمائے جیڑا آلِ نبی اولادِ علی نارد پیار کرے گا ماتا مؤمنا لوگو دنیا تو جائے گا محمدہ غلام بڑھ کے جائے گا محمدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا قرآن بھی کہندہ ہے حسین نارد پیار کرو مصفا دا فرمان بھی کہندہ ہے حسین نارد آلِ نبی اولادِ علی نارد پیار کرو شائر نے بھی کلم جگیا تھے کمال فرما چھڑیا ماشاءاللہ کلم جگیا تھے شائر کہندہ ہے آلِ نبی اولادِ علی نارد پیار کرے گا شائر نے کلم جگیا تھے کمال فرما چھڑیا شائر کہندہ ہے عزمتِ آلِ نبی حلکہ حلکہ پڑھ لو عزمتِ آلِ نبی بولنا جانا عزمتِ آلِ نبی بولنا جانا لو عزمتِ آلِ نبی بولنا جانا بولنا جانا بولنا بولنا جانا بولنا جانا بولنا جانا عزمتِ آلِ نبی بولنا جانا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال عزمتِ شانِ مصطفی علماءِ اہلِ سنت یہ ایک کام کر لئیے ایک کام کر لئیے ہاتھ نہ چوک لئیے یا اللہ آلِ نبی اولادِ علی بیٹھے نے میں چوڑی چوکے پردیسی بندہ تو میں دعا دین لگا جیڑا تیرے حسین دے نہ دے ہاتھ بلاند ہووے کدھی کسی اگر اے نہ ہووے میں ووٹ نہیں مانگتا میں ویکھا جاؤنا کیڑا کیڑا ہوسین نہیں ووٹیں سبحاناللہ ویکھے آجے ویکھے آجے ماشاءاللہ آہِ اہلا جناب اینو کمایا اہو کماٹو دےو ہزرا کیمرے نو بائی تصویر کارڑی کمینو دے جہاں ہاتھ دے میں جاناتے ہو بندہ جانے ہاتھ جوکے بلاند ہو ادنا مل کے پڑو بڑی میر بانی بڑی میر بھر بزرگانوں سے بچے نو اب آساں میرا ساتھ دیا جو بلاند ہو ادنا مل کے پڑو لوگوں عظمتِ آلِ نبی بولنا جانا عظمتِ آلِ نبی بولنا جانا بولنا جانا نا 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 بولنا بولنا جانا لوگوں بولنا جانا عظمتِ آلِ نبی بولنا بولنا جانا عظمتِ آلِ نبی بولنا جانا عظمتِ آلِ نبی بولنا جانا لوگوں بولنا جانا نا 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 لوگوں دیکھنا غیر بھرکی باتوں میں دیکھنا غیر بھرکی باتوں میں تھاک گئے ہو مدھا آیا کے نہیں اے آہت جو کیا کھو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا منافق منافق اور مومن دی پہچان میرے نبی نے فرمایا منافق اور مومن دی پہچان میرے نبی نے فرمایا علی حرامی تینو مانا نہیں سکتا حلالی تینو چھاتے نہیں سکتا حرامی تینو میں کہ ایک بات ہے ذمہ دار ہاں آڑی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے گل نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں مانا نہیں سکتا حلالی تینو حلالی تینو چھاتے نہیں سکتا میرے نبی تینو دور ہے برسا سارے دور مصفحا دنیں لیکن ظاہری حیات توجہ کرنا صحابہ میرے نبی علیہ السلام بھی بارگاہ جانا حاضر ہوئے عرض کیتی سونے ایتھے منافق ہے ایتھے مومن سارے راڑ میں لکھے نمازان پڑھی جاندے سونے منافقہ بھی داریاں رکھیانے سیرانتے پگڑھیانے مطھیانتے محراب قرآن بھی پڑھی جاندے نمازان بھی پڑھی جاندے پر سونے سانوں نہیں پتا لگتا منافق گیڑھائے تھے مومن میرے نبی نے فرمایا سوکھا کو لیا لیا جاؤ سونے اکیڑا کو لیا فرمایا جیسے پتا نہ لگے مبتے تھے داری محراب بھی ہوئے داری بھی ہوئے تھے پگڑھی بھی ہوئے ایک قرآن بھی بڑا سونہ پڑھ دا ہوئے لیکن پتا نہ چلے منافقے یا مومنے یٹے ڈوپلی تھے فرمایا ہوتے علیدہ نہ لیا دیا جی علیدہ تے جیس سون کے سون کے قبضی اثار مو دیا جائے قبضی اثار سمجھنا پتا منافقے تے جیس سون کے چیرہ کھل کھلا اٹھے نورہ حیدری اور یاد رکھنا جو یا شریف آلے پڑھے لکھے لوگوں میں گال کرند وچہ سانی پیدا ہوئے گی علیدہ نامی کرانٹے شاہدی یہ جملہ حضور میرا پسند آوے میں دعا بھی دیا جے داد بھی دیا جے نظر بھی دیا جے بڑی مہربانی علیدہ نامی اور تُسی پڑھے لکھے بندیوں گال سمجھے اور میں جو مزہ آئے گا کرانٹے ایک کی ہندہ ہے کرانٹے ایسی نو لگیتے ٹھانڈ پاندھائے ہیٹنو لگیتے سار دیندھائے ایسی نو لگیتے ہیٹنو لگیتے خدا دی قسمیں علیدہ نامی ایمان دا ذاویہ چیک کرنے والا کرانٹے علیدہ نامی کرانٹے علیدہ نام کسے ہم منافق سامنے لگیے کسے ہم مردود سامنے لگیے اوے کسے ہم خلزے سامنے لگیے اوے تھار دے مر جانتا ہے تھار دے سار جانتا ہے رب پہ کعبادی قسمیں علیدہ نام کسے سننے سامنے لگیے کسے ہم موپر سامنے لگیے سیدھا اٹھا جانتا ہے کسے مردود سامنے لئیے او تھاں تئی تیکسی مومن سامنے لئیے او تا سینا او تا سینا گل موکدی مکا چھڑی ہے حرامی علی نو مانے نہیں ساکتا تے حلالی علی نو چھاڑ نہیں ساکتا حلالی علی نو میرے نبی نے فرمایا علی نالوی علی نالوی ہر کچھیں ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارے نارا ہر کچھیں ہر نگر نگر ہر نگر نگر ہر گلی گلی او سنیوں مل کے مارو سارے نارا ہو نارا ہو نارا کھڑے رو کھڑے رو جناب بیٹھ کے گوئے کھڑے رو کی کہا لوگیں کھڑے رو پھولو نہ سٹو سٹو لو بھائی شاہ سٹو توجہ کرنا توجہ کرنا ایک گل سنو میرے نبی نے فرمایا منافق اور مومن دی پہچان منافق اور مومن دی پہچان یا اللہ جڑا تیرے علید نا تے ہاتھ بلاند کرے کدی انا ہتھانو فالے دا مرد نایا کدی انا ہتھانو فالے دا فالج دا ایک باری ہاتھ چوکے مل کے پڑو عباس صاحب حیدری حیدری دے کرنگے نا بڑی مہربانی ہاتھ چوکے مل کے پڑو ہر کونچے ہر نگر نگر ہر کلی کلی وہ مل کے مارو سارے نارا ہو نارا ہو نارا ہر کونچے ہر نگر ہر کلی کلی وہ مل کے مارو سارے نارا ہو نارا ہو نارا ہو نارا ہو نارا ہو نارا نارا ہے حیدری نارا ہے نارا ہے تکبیر نارا ہے ریسال نارا ہے ہیدری بازو غلند کر کے نارا ہے ہیدری جنہ جنہ مزائیں ہاتھ دان کر کے نارا ہے ہیدری ہیدری جنہ 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 مزائیں ہاتھ دان کر کے نارا ہے ہیدری ہیدری یہ اگر اجازت ہوگئے تھے یہ اگر فرماؤ سبحان اللہ حرامی علی نو مانے نہیں سکتا دی حلالی علی نو حلالی علی نو چھاٹ نہیں سکتا چلو جارہان دیو سیدھے لوگ کا اطراز کرنا دیکھو ذکر حسین سیدھے مولا علی دے ذکر والٹرپے چلو اجازت مل گئے ٹھیک ہے جناب حضرت مولا علی دی بالدہ دنام ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنتے اصد حضرت سیدہ فاطمہ بنتے حضرت سیدہ فاطمہ بنتے اصد گل سنیں آجے حضرت سیدہ فاطمہ بنتے آپ فرماؤں دیا نے علی میرے شکم اندر ہے علی میرے تو میں خانے قابدہ تواف پہی کرنی ہوں خانے قابدہ تواف کر دیا کر دیا نہ اچانک دردے زی ہویا دردے زی ہویا منو پتا چل گیا علی دی بلادہ دا وقت قریب آگیا علی دی بلادہ دا وقت قریب آگیا گل سنو علی دی بلادہ دا وقت قریب آیا لوگوں کائنات وچے بڑے بڑے آئینیں پر کعبے وچے کعبے وچے اور نہ قیامت آکھ قیامت آکھ آ سکے گا آنکھو سبحان اللہ ذکر حسینی موضوع ذکر حسینی رکھڑائیں لوگوں جیدہ نانا نبی ہوئے جیدہ نانا جیدہ بابا علی ہوئے وہ جنادی ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا ہوئے نانا نبیوں دا سردار علی ولیاں دا سردار کہ ماں جنتی عورتان دی سردار کہ آپ جنتی نوجوانہ دے سردار گل سنو گل سنو دوسری بھی اپنے دو ترین بڑا پیار کر دیو دنیا جو بڑے نواسے ہونگے تھے بڑے نانے ہونگے خدا دی قسم نہ حسین کے نانے ورگا کوئی نانا آیا ہے نہ حسین ورگا کوئی نواسہ آیا ہے سبحان اللہ ایسا پیار ایسا پیار لوگوں ایک بات یاد رکھنا اگر دنیا جندر کامیابی چون دے ہو آخر جندر کامیابی چون دے ہو اس خاندان اللہ وفا کرنی سیکھ جاؤ اس خاندان اللہ وفا کرنی خدا جی قسم میں جنہیں علی نال بغز رکھیا جنہیں فاطمہ نال بغز رکھیا جنہیں حسن و حسین نال بغز رکھیا وہ دنیا جندر بھی زلیل ہوئے گا قبر جندر بھی زلیل ہوئے گا تھے حشر جندر بھی لٹریشن اور میں حدیث مبارکہ جندر پڑے آئے کہ مولا علی پڑھ سرات اکھڑے ہو کے جنہ دیا ٹیٹا تقسیم فرماؤں گے اور میری گال سنو علی نے بھی ٹکٹوں سے بندے نو دینی ہے جدہ دلوچ حسین دا پیار ہویا جدہ دلوچ آکا حسین دا سردیاں دے دیننے سردیاں دے توجہو میرے والے بڑی میرے والے سردیاں دے دیننے میرے نبید پیارے سے آپ حضرت برید آپ فرماؤں دیں لوگوں میں چلتا چلتا کملی والے دی بارگا چاہیا تے کملی والے نے نا ایک کمبل اپنی چولی تلویٹیا ہویا اپنی گوزی تنہ ایک کمبل توجہو میرے والے کمبل اوے پتر چوپکار جو ہے تو اڈی میر بانگی توجہو حضرت برید فرماؤں دے کملی والے نا کمبل ہمیں سردیاں دی سردیاں دی تھنڈی رات اے میں لیا ہویا تو میں بیٹھا بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تے کمبل اینج اینج ہلے اس طرح جب ایک کمبل کوئی چیز حرکت کوئی موو پہی کر دیئے آپ فرماؤں دے میں سوچی پہ آگے میں پچھا تصیل یہ ہے کیے ایک کیڑی چیز حرکت پہی کر دیئے توجہو کرنا توجہو کرنا لیکن بول لے نہیں کیونکہ کوئی مسل نہیں ڈول لنے دی چپ کر محرے علی یہ چھجاو نہیں بول لے آپ فرماؤں دے میں پچھیا نہیں جان لگیا میرا جل کیتا میں پوچھی لما ارزگیتی سونے ایت دستو کمبل میں چکیڑی چیزیں کملی والے نے کمبل ہٹایا سجے پٹتے آقا حسن پہ کھیڑ دینے خبے پڑتی آقا حسین پہ کھیڑ میں ارزگیتی آقا اینا پیار اینا پیار اسی بھی دو تیرہ بڑا پیار کری جائے پر سونے تو آٹا پیار فرمایا برید کلنا میں ہی نہیں میرا ربو بھی حسین بڑا پیار کردائے میرے نبی نے دعا دیتی قیامتہ کونوالے مسلمان لو حدیث مبارکہ سنو میرے نبی نے ارزگیتی یا اللہ ممی حسین بڑا پیار کرنا تم ہی پیار کرنا ہے تو یا اللہ قیامتہ جیڑا جیڑا حسین بڑا پیار کرے تو اوہ دے نال پیار کردائے تو اوہ دے نال آؤ حضرات جنادی خاطر ہر نیا اپنے بچے قربان کردیں دیا ہر نیا اپنے بچے ایک ایسی آپی جنگل بھی چونہی گزریا اوہ نے ہر نی دا بچہ پکڑیا شکار کیتا ہر نی دا بچہ پکڑیا لے کے چلتا چلتا میرے نبی دی بارکے توفہ دیتا میرے نبی نے ایکسپ قبول کیتا توفہ قبول کرنا میرے نبی دی سننا تے میرے نبی نے توفہ قبول کیتا قریب آقا حسین پہ کھیڑ دے نی تو میرے نبی نے ہر نی دا بچہ ناما صاحب پکڑیا تے آقا حسین دے چھڑیا انداز بیان بدل دیتا بات پہلوں میں سنئے لیکن انداز بیان بدل دیتا ہے بات کو وگرنا انداز بیان انداز بیان شاہدی انداز بیان بدل دیتا ہے بات کو وگرنا دنیا کی کوئی بات بھی نئی بات نہیں توجہ کر لیں ہر نی دا بچہ پکڑیا میرے نبی نہیں بارکے میرے نبی نے قبول کیتا دے آقا حسن بے کھیڑ دیسا انہوں نے ہرنیدہ بچا انہ چکیا دے کار آگئے آقا حسین نے ویکھیا عرض کی تی بھیڑا بچا کتھوں لے آئی فرمایا اوٹھوں ہی لے آئی جتھو سارے لیں دے جتھو سب انہوں لا پدائے نانے کو جا لے آیا حسین چل دے چل دے نانے دی بارگرش نانہ ہرنیدہ بچا فرمایا پتر ایک کسی انہوں نے دے چھلے ہور نہیں اس تو پہلے کہ آقا حسین دی اکھا میں چھانسو آقا حسین دی اکھا میں چھانسو فرماو ذرا سبحان اللہ میرے پیاری امام و نبی یا نبی دے غلاموں ارجی گیدی نانا اے نانا حسنو دے ہرنیدہ بچا دے چھلے آیا اے نانا منوں میں ہرنیدہ بچا دے دے وہ فرمایا پتر ایک کسی انہوں نے ہرنیدہ بچا دے چھلے آیا حضرات موطرم لکھن والا لکھتا ہے لوگوں اس تو پہلوں کی آقا حسین دا چہرہ رون والا ہندہ اکھاں بھی چویاں سویاں دے ایک ہرنیدہ بچا چکیا ہویا ہے اے توری توری کمری والے دی بار کا جی آگئی آگے ارجی گردی اللہ بھائی کے یا رسول اللہ ارجی گردیہ سونیاں میں خاضر ہوں آپ نے فرمایا ہرنیے کی دریاں ہی ہیں ارجی کر دیئے سونیاں اے پہلا بھی میرا زیاں بھی لے لو یہ بھی میرا سونیاں یہ بھی میرا ہے آپ نے فرمایا تینوں کی میں پنا چلیا حسین و پکری دا بھرنیدہ بچا چاہی دایاں ارجی کر دیئے بندو ہاتھیں چہرے والیاں ولیدیاں ظلفوں والیاں مازا گلبہ زردے نینہ والیاں بنا خاردے کجل والیاں ہامیم دیاں گنڈلان والیاں یا سینیاں سیریاں والیاں اے بہجو یو خادی زبان والیاں یا دللا دیاں خط والیاں اللہ مناشر احلا دے سینے والیاں اے سونیاں میں جنگر وجہ چرنی پیزہ اے سونیاں جردیاں جردیاں اچانک میرے کناویچی آواز آئیوں اے حرمی اے دار کے ہو اس کو پہلے کہ میرے حسین دیاں کھا وجہ یہاں سویا جا بڑا اپنا بچا لی جا کے حسین دیوار کا جبیش کر دے اے سونیاں میں بچا لے کے آئیاں سونیاں قبول کر لو سونیاں پہلا بھی میرا سی سونیاں یہ بھی میرا لگے پالا میں اپنے بچیاں دی جدائی تے پرداش کر سکنیاں پر حسنوں حسین دیاں کھاویچیاں سون نہیں جناتِ حرمی اپنے بچے قربان کر دے منے جناتِ درزی جبریل بن کے آوے جناتِ پنگوڑا فرشتہ جلاوے جناتِ سواری نبیان دا سردار وڑے کیا کہنے آقا حسنوں حسین دے مولا علی دے سیدہ فاطمہ دے شاعر نے فیل کلم جو کیا دے کمال فرما چڑیا شاعر کہنے اللہ اللہ نبی کا گرانا اللہ اللہ نبی کا شے رہنا جے اللہ اللہ نبی کا نبی کا جناتِ چکی فرشتے جناتِ کر دی چکی فرشتے چلاؤن جنا نو حسرو حسین نو پنگوڑے وڑے چھو لے فرشتے دین جناتِ کردہ درزی جبریل پڑھ کے آوے اللہ ی اللہ نبی کا گرانا اللہ ی اللہ نبی کا بڑی میربانی ملکے پڑھ لو اللہ ی اللہ نبی کا گرانا اللہ ی اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا بڑا بڑا ہے اللہ ی اللہ نبی کا گرانا اللہ ی اللہ اللہ ی اللہ اللہ ی اللہ مزہ تاہیں جے کہیں تو بغیر آپ پہ ہی پڑھی جاؤ اللہ ی اللہ نبی کا گرانا اللہ ی اللہ نبی کا اللہ ی اللہ اللہ ی اللہ اللہ ی اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا بڑا ہے اس میں حسنین ہے اس میں حسنین ہے اس میں حسنین ہے فادمہ ہے اس گرانے میں موش کے ایک شاہ ہے اللہ یاللہ نبی کا اللہ یاللہ نبی کا اللہ یاللہ نبی کا وقت بہت ہوئی جانا جو میں کہا تو ہم چھوڑے وقت اندر چند گلہ سنا دیما اور جناتے گردہ درزی جبریل بن گیا ہوئے جناتے گردہ درزی چاند رہاتے آنکھو ذرا سبحان اللہ چاند رہاتے جمیں ایسی لئے کپڑے خریدن جائی دا جتنیاں خریدن جائی دا لوگوں چاند رہاتی تیاری ہے لوگ عیدی تیاری پہ کر دینے یاد رکھنا چاند رہاتے سیدہ فاطمہ دا سیر سجدے دے اندرے دو میں شہزادے اٹھے حسن و حسین دا پچھ بندہ زمان نائے لوگوں دو میں شہزادے اٹھے چل دے چل دے ماں دے مسلدے قریب آگئے ماں نے فرمایا پتروں کتر عرض کیتی اممہ صبح عیدے اممہ صبح تے لوگوں دے بچیاں نے چنگے چنگے کپڑے پائے ہونے اممہ ساڑھے کلو پھٹے پرانے کپڑے نے تے نمے کپڑے نمے کپڑے میری سیدہ فاطمہ نے فرمایا فرمایا پتر تسی جا کے ساؤں جاؤں تے ماں کپڑیاں دے احتمام کپڑیاں دے احتمام اے جا کے ساؤں گئے تے سیدہ نے سیر سجدے دے اندر رکھے سیدہ نے سیر ہے سیدہ نے سیر ہے میرے پیاری امام و نبیہ نبی دے غلام حضرت سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ ہوتا لیا نا اے لوگو یا اپنے سیر سجدے دے اندر جھکا لیا اے سجدے دے اندر سیر جھکا کر دیونے مولا یا اللہ میرے خسروں حسین کپڑے مگین رباس ہونے میں تیرے سخی نبی دی لادلی بیٹی یا اللہ میں تیرے پیارے نبی دی لادلی بیٹی سیدہ فاطمہ دوزہرہ اے علی دی بیوی خسروں حسین دی ماں اے تیری بار کا جھ سجدہ کر گیا زبائی کر دیئے یا اللہ میں اپنے پتران دینار کپڑے آندہ بادا کر لیا رباس ہونیاں صبح تک کپڑے آدھائیں تمام فرما دے شاء اللہ کپڑے آدھائیں تمام فرما دے حضرات مہدرم سیدہ رو رو کے رب دی بار کا جھ دعا پی کر دیئے اے لوگو رات لنگ دی جان دیئے اے رات لنگ دی جان دیئے رات لنگ دیئے لنگ دیئے اے لوگو رات لنگ دیئے لنگ دیئے اے صبح فجر دیا زاندہ بیلا قریب آیا اے موزن یا زاندی تی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اے لوگو موزن یا زاندی تی اللہ اکبر اللہ اکبر اے جویا شریعت سنیو توجہ کری آجے اے تر موزن یا زاندی تی اے سیدہ دیکھنا بھی جان دی آواز بھئی آپ نے سجدے بھی جو سیر جوک لیا ہے حضرات مہدرم سجدے بھی جو سیر جوک لیا ہے ارزگی تی یا اللہ اے تیریا راتوں چھوٹیاں نے اے فاطمہ دا سجدہ لمبا ہے یا اللہ اے فاطمہ دا سجدہ لمبا ہے حضرات مہدرمہ دو سجدے بھی جو سیر جو گیا اے سو بادیاں زاندہ کم مکمل ہوئی آنے اے پار دروازے اتے تسک ہوئی ہے اور لوگو جڑے میں پار دروازے اتے تسک ہوئی ہے اے سیدہ فاطمہ نے فرمایا بیٹا حسن ارزگی تی اممہ جی حکم ہوئی ہے فرمایا پتر جاؤ کے دروازے اتے دیکھ کونی آیا ہے ایمام حسن چل دے چل دے دروازے دے اتی آیا ہے آ کے پوچھیا امم دا کرباب اے دروازے تے کون اے دروازے تے کونی آیا ہے آن والا کہل گا سیدہ دیا اے دروازے کھول دے اے کپڑے لے لے میں سیدہ دیکھ رانے دا دہ دی آیا ہے سیدہ دیا دروازہ کھول نعرہ تقدیر نعرہ رسال نعرہ حیدری علماء اہل سنت شان اے امام حسین میں سیدہ دیکھ رانے دا دن چڑھیا ماں نے گوسر کا سل دتا نوائے توائے سونے تا پہلو بڑے نے پیار شیار کیتے سونے پہلو بڑے نے اتو جڑے کپڑے پائے نے اتو جڑے کتھو آئے نمتون دسنا اتو جڑے کپڑے پائے نے توجہ کرنا ماں نے نا نا نے تی انگلی نا لائے فرمایا برسا توجہو نا نے تی انگلی نا لائے جاؤ نا نے پیچھے ایتی نماز پڑھ کے آؤ دو میں ایک تشیاد دیا ایتی نماز پڑھی ایتی نماز پڑھن تو بعدنا گلے کلے مل کے توجہ کرنا سحابہ نا حیرانی ناڑ کدھی آقا حسین والے ویکھ دینے کدھی آقا حسین والے ویکھ دینے دیکھ 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 فرمایا سحابہ انہی خیرانی ناڑکیوں پہ دیکھ دے ہو ایتی سونا ایک سوال ہے فرمایا کی کہنا چاہ دے ہو ایتی آقا اسیمی اپنے پچیاں وہاں سے ملک شام ملک عرب مکہ مدینہ دیا مارکیٹا پھر کے نا یمن بھی چک کپڑے لائے کے آئی جنے پر سونیا جے ہو جے انہ نے پائے نا نے زکر دی دیکھے ہی نہیں سونیا دسو کیڑی مار گیڑ جاؤ کیڑی مار گیڑ جاؤ لیا کر آئی ہو فرمایا سی آبا یہ تو آنو ہونتا کہ نہیں نا لبے تک قیامت کا لبنے میں قیامت کا لبنے میں نہیں سونیا لے کے چھونے فرمایا میں فاطمہ کو پوچھ کے گالی یاد رکھنا پتا میرے نبی نوی سی لیکن سیدہ فاطمہ نوی اپنے بچیاں دی عظمت دست نہیں سیدہ فاطمہ نوی اپنے بچیاں دی میرے پیارے امام و نبی 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 غلام اجروں میرے نبی علیہ السلام یا آپ چل دیا چل دیا اور لوگو یا آپ چل دیا چل دیا اپنی پیڑی جاتے دروازے اٹھیا گئے آگے دروازہ کھڑ کٹ آیا اور لوگو یاد رکھی آجیں ایکی سے دروازے جا کے دسک دینا اندر داخل اور دو پہلے دسک دینا میرے نبی دی سننا ہے اور لوگو میرے نبی دی سننا دے اے دروازہ کٹ کٹ آیا سیدہ نے پوچیا ممدہ کلباب اور اے دروازے تھے کانی آیا ہے فرمایا بیٹی دروازہ کھول انا ابو کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیرا باپ محمد آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لوگو دروازہ کھلیا ہے اور لوگو کمری والے چل دے چل دے اندر تشریف لے کے چلے گئے اے سیدہ فاطمہ اٹھ کے کھڑیاں یہ ہو گئی ہیں اے کتابہ دے اندر یہ ہو گئے ہیں اور جیڈوں میرے نبی آن دے صلی اللہ فاطمہ اٹھ کے کھڑیاں یہ ہو جان دیا اور لوگو میرے نبی نے اپنی تیدے مکھے ہوتے پوسا دیتا ہے حضرات موکرم اپنیاں تیاں دا متھا جمنا میرے نبی دی سننا دے اپنی بیٹیاں دا پیاد آن متھا جمنا میرے نبی دی سننا دی علامہ سا موجود نے حضرات موکرم چل دے چل دے بیٹی کو لیائے ہو فرمایا فاطمہ ایک قلت دا سا ارجگیتی بابلا اے بابلا حکمو بے ہو فرمایا فاطمہ جلے خسروں حسین و کپڑے پائے نہیں اوہ داستے صحیح کپڑے کی ٹھویا اینے ہو ارجگیتی ابو جی تس ہی بہتر جان دے ہو ارجگیتی ابو جی اے ساری رات را بکڑا منگے جان اے صبح فجر دے وے لے دروازہ کھڑ کیا ابو جی اے کیون خلے نیا کیا جی میں سیدہ دے کر آنے دا ترضی بن گیا فرمایا فاطمہ پتا سی ترضی کتھ ہو آیا ابو جی مکیوں آیا ہوئے گا فرمایا نانا ابو جی مدینیوں فرمایا ملک شام ملک عرب فرمایا نانا اے فاطمہ اگلہ ترضی بن گے درے دروازے تھی آیا جی اے نام کے درین والا ہے اے نام دینے درین والا ہے نام ملک عرب درین والا ہے نام ملک یمن درین والا ہے اے نام ملک شام درین والا ہے اے زمین درین والا نہیں اے صدرہ دارا بھی جبریل ہے اے تیرا سیدہ دے کر آنے دا ترضی بن گیا نعرہِ تکبیم نعرہِ رسال نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت غزینیت صدرہ دراہی جبریل اجرہ تو اڈے گردہ تیسے کرانے دی عظمت میں بیان کرا میری کی اوقات کوئی خطیب آلم فاضل بیان کرے کسے تھی کی اوقات خدا دی قسمت زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے پر حسین کے عصاف کا ایک بات بھی پورا کوئی نہیں بیان کر سکتا ہر بندہ اپنی استاد مطابق آجزی بیان کر دائے لوگوں کپڑے کے تھوائے لیں کپڑے جنت بھی چھو جبریل لے کے آیا ہے گال بڑی پیاری ہے گال بڑی حسن حسین نے کپڑے بیکھے عرض کیتی نانا کپڑے تھے لپ گینے لوگاں دے بچیاں کرو سواریاں آقا حسین سہرہ کو جو گا کیوں کپڑا آگئے ہو یاد کپڑا آگئے ہو گئے آقا سبحان اللہ آقا ایڈی شیطی کپڑا آیا نہ کرو یاد ہلے رات ساری پہ یہ رات بھی اپنی ہے بات ذکر حسین کی ہے آقا اچھا توجہ کرو عرض کرتے ہیں نانا حسن حسین عرض کرتے ہیں نانا کپڑے ماں نے دے چھڑے نے لوگاں دے بچیاں کرو سواریاں بھی ہونی آنے نانا سواری تو سی دے چھڑو سواری تو سی دے چھڑو فرمایا پتر میری گال سنو میری گال سنو ماں نے تو انہوں کپڑے دیتے نہیں جیتے نال دے کپڑے جھگے بچے کوئی نہیں نانا آج ایسی سواری دائے گا کائنات میں چیسی سواری نہیں ہوئے گی کائنات میں چیسی عرض کرتی نانا کی میں تھی سواری نانے نے ظلفان بکھیری ظلفان ادیاں سجیتے ادیاں وچ ودہا دا چہرہ ودہا دا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے اندھے نے لوگو 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 جبریل صلی اللہ علیہ وسلم فرماوز نے لوگو میں ستے زمینہ آسمان دے خلے نے کونہ کونہ پھر لیا ہے لیکن میں سونے ورگا سونا نظری کوئی نہیں آیا اور ایک نمہ جملہ ایک صورت دی تعریف بیان کر نواز سے اللہ نے ایک سو چودہ صورتہ نازل فرما چھنی ایک صورت دی تعریف واسے سونے نبی دی تعریف واسے اللہ نے قرآن دیاں ایک سو چودہ صورتہ نازل ہے ایڈا سونا چہرہ روز کہندیوں نے سونے آجا 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 دعا کرو آج جا کے اکھ لگ جاوے تے سونا 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 تے سلطان باہو نے پھر کلم جو کیا دیکھ کمار کمار کرو آجا لیا آپ فرماوز نے لوگو جتو رات انہوں اکھ لگے کہ تے سونا نالے سونے نو تک کیا دے سونے نو تک کیا دے نالے کیا کھیا دے آپ نے کلم چکیا تک کمال فرما چھڑیا کلم چکیا دے کلم چکیا دے کمال فرما چھڑیا آپ فرماوز نے نالے سونے نو تک کیا دے نالے کیا کھیا دے سبحان اللہ آپ فرماوز نے نالے سونے نو تک کیا دے نالے آگے آجے ایتنا میرا اے منو پتہ جنا میرا ٹیلے لگنے ہے تو اسے تھوڑا یہ ٹیلے آگے تو بولو نا سبحان اللہ یا ماشاءاللہ کیا بات ہے پھر ذرا سینے دا ٹیلے لاؤنا سبحان اللہ فرماؤ ماشاءاللہ کیا پیار والے بابا جی بولی بے کہ مولو صاحب کہا لگے ککڑ مولوی ہو تو صحیح کھان دے ہو زور سا ڈالوائی جان دے ہو اور میں آگے بابا جی گار سنو جی ککڑ سا کھان دے ہو سیچ جان دے بے کہ بانگا ہی تیسی دے فرماؤدرہ سبحان اللہ آپ فرماؤدرہ ایتنا میرا 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 ایتنا میرا مالا نا 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 تیم مریشی جب ایکھنا رجا لو 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 دے مو دے سوڑے آلو لو دے مو دے لکھ لکھ چشمہ دیکھیں گے کھولا ہی تے اے کجاں اتنا دیٹھے آلو لوگاں اتنا دیٹھے آلو منو سبر نیاوے دسو میں ہور کی دے والے اے بجاں اے مریشی دادی دارے یا بائی بھا مریشی دادی دارے اے مریشی دادی دارے اے مریشی دادی دارے اے مریشی دادی دارے موسیقی دنہ دے جوڑے جنت بھی چون آو لوگو اپنی حاضری اقتان دی طرف کھڑا سب شہید ہو گئے ہنواری آگئی شہیدان دے سردار حضرت امام علی مقام دی شہیدان دے سردار حضرت آپ دیواری آگئی لوگو آپ سارے انہوں ملنا شروع ہو گئے سب تو پہلے چل دے چل دے میری گل یاد رکھنا اگر ذکر حسین سن کے تیری میری اکھوچ آنسو آ گیا خدا دی قسم تیری اور میری بخشدہ سمان بن جائے گا تیری اور میری بخشدہ سمان بن جائے گا اگر اتھے دل پتھر دا نہ ہویا دل پلاستک دا نہ ہویا اگر اتھے دل حسین نہیں ہویا تھی ذکر حسین سن کے اکھوچ آتھرو آ گیا سمجھے تیری اور میری بخشدہ آقا حسین نے سب انہوں میں سب شہید ہو گئے آقا حسین دیواری آئی لوگو فاطمہ دلال علی دے دلدہ قرار سیدہ زینب دا ویر سب تو پہلے چلدہ چلدہ اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب دے کول آئے نہیں سیدہ زینب دے فرمایا سیدہ دیے سب دیواری صبر کیتا ہی ہن میرے واری بھی سیدہ دیے گال سونا جی میں عباس واری صبر کیتا ہے علی اکبر واری صبر کیتا ہے کاسم واری صبر کیتا ہی ہن میرے واری بھی تن پتہیں منو جانا تے جانا تے پینڈ نے سنیا ہن ویر جاندہ پی آئے لوگو پینڈ ویر دے گلے نہ لگ گئی گلے نہ لگ کے رو رو کے کی گئن دیئے اے پینڈ ویر دے گلے نہ لگ گئی ہے اے رو رو کے گئن دیئے شالہ ویچھڑا نوویر کی سیدے تینا ہون نو مانیاں پینا اوہ شالہ ویچھڑا نوویر کی سیدے تینا ہون نو مانیاں پینا اپنیاں پینا نال پیار کن والیوں اپنیاں پینا دے سر دیو تے شب کا دا ہاتھ رکھن والیو اے امام علی مقام بی سیدہ زینبال ہمشیرہ بلوی میں گھو او جنا دے سامنے ویر آخری مردبہ ملدہ بی آئے آخری مردبہ ویر آئے آئے اے سیزادی سینے نہ لگئیے اللہ کی ارض کر دیئے شالہ بچڑنا ویر کی سیدے تے نہ ہو نہ نمانیاں پینا او جس پینا دا ویر نہ کوئی اسے دنیاں تاکی لینہ اے سیدہ دی اپنے بیر دے گلے دے نار لگ گئیے ارض کر دیئے بیرہ تمہیں چھٹ کے جاننا پی آئے اے بیرہ تمہیں چھٹ کے جاننا پی آئے فرمایا سیدہ زینب تے نو پتا ہے حسین نو جانا ہی پینا ہے حضرات محترم توجہ کر یادے اے سیدہ زینب رزگیتی بیرہ کوئی پیغام ہوئے فرمایا میری بہن زینب گل سن او جی تو کل میدان کربلات و باد اے مدینے نانے دے روزے دے جامی اے نانے دے روزے دے جاؤ کے رو رو کے سلام ارض کریں اے نالے ارض کریں نانا اے نانا جس حسین دی خادر سجدے لمبے کرداریاں ہیں اے نانا جس حسین دی سواری پنداریاں ہیں اے نانا جس حسین دی اپنے سینے نہ لہا کے قرآن دیاں لوریاں سڑو ناریاں اے نانا آج حسین نائی علی اکبر بچایاں نائی علی اسکر بچایاں او دیاں نہ رہ جائے او دیشان نہ رہ جائے لٹی جائے پاوے چوک حسین دی آج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حضرات محترم سیزادی نو فرمایا سیزادی اے میرے نانے دے روزیں دے جاگر گری نانا آج حسین کجنی بچایاں اے نانا جے بچایاں اے تیرا دین بچایاں اے نانا جے بچایاں اے تیرا دین بچایاں حضرات محترم میرے آقا حسین چلن لگے نے اے سیدہ زینب ارزگردیاں نویرہ ایک منٹر ٹھہر جائے حضرات محترم سیدہ زینب خیمے دے اندر گئیاں نے او لوگوں ایک پگڑی چکی ہے ایک پگ چکی ہوئی ہے اے چل دی چل دی میرے آقا حسین نبار گج لے کیا گئیاں فرمایا سیزادی اے پگڑی کے لیے فرمایا دیرا اے اوہائی پگڑی ہے اے جیدو نبی مراج والا چل لے زی اے جبرین نے میرے نبی دے سردے پاک سجائی زی اے جیدو علی والا خیبر چل لے زی اے نبی نے میرے نبی دے سردے اتے پگڑی سجائی زی اے جیدو ماں جے بیسال نویلہ قریب آیا ہے اے ماں نے فرمایا دیئے میرے قریب آئینہ میں مادے کوڑ گئیاں اے ماں کین لگی سیزادی اے اپاک لیل ہے اوہ تھی تو کال میں دانے کربلا دی اندر اے تیرا بیر کربلا دا دولہ بنے گا اے سیزادی اے قریب نہ تیرا نانا یووے گا نہ تیرا پاپا یلی ہووے گا نا میں ہو مانگی نا ویر حسنوے گا اے پاک اپنے ویر دے سردے سجا دے میں اوہ لوگو یادا حسین نے پاک پگڑیئے اوہ لوگو پاک پگڑ گئے اپنے سردے رکھیئے اے نالی اپنی ماں دیا یاد آیا گئی آنے لکھاں ساتھ بندے دے اوہ لوگو آج کسے ماں دے پتر دے پیر وچے کنڈا لگ جاوے اے ماں دے پتر نو کوئی چوٹیا جاوے اے ماں ساری ساری رات سون دی نہیں اے ماں مادیاں رات آن دیاں نیدنا یوڑ جان دیاں نے آج سیدہ فاطمہ دا جگر ویوے کو اوہ جنا دے پتران دے ٹکڑے لگیتے گئے نے اے لاشان دے ٹکڑے گیتے گئے نے او جنا دے لاشان دے کوڑے نسائے گئے نے حضرات اے مہدرہ ملکھاں ساکھ بندے دے وچے دنیا پر نہیں کوئی ساکھ ماں دے ساکھ برگا اے پتر لاکھ زمانے دا بلی ہوئے نئی جے ماں دے پیرا دی خاک برگا حضرات اے مہترہ مری آتا حسین پہنڈ کلو نکلے اپنی بیوی سیدہ شہربانو دے کوڑے آگے آگے فرمایا شہربانو حوالے رب دے ملے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہوسی جس دن پھر ملانگے اے چلدے چلدے سیدہ شہربانو دے کوڑے آگے فرمایا شہربانو لے ہون حسین جاندہ پی آئے اے شہربانو حسین جاندہ پی آئے عربی کی تی آقا اے تسی جاندے پی آقا میں ماں بھی منگنا جانی آن آقا کدھی پانی منگیا ہووے آقا میں پانی دین وے چتہ خیر کی تی ہووے آقا تسی کھونا منگیا ہووے میں دیر کر دیتی ہووے آقا میں نو ماں بھگر دیا جے آقا آقا میں ساری عمر تیری نکرانی پنگے رہیاں آقا میں نو ماں بھگر دیا جے تیرا نانا بھی سکھیے آقا تیرا نانا بھی سکھیے اے تیرا بابا یلی بھی سکھیے تیری ماں فاطمہ بھی سکھیے آقا سکھیاں دی اولادے میں نو ماں بھگر دیا جے میری آقا حسین فرمایا شہربانو اے نانا تیرے کھونا کوئی غلطی نہیں ہوئی سیدہ شہربانو اور جگر دیا نے آقا ایک اے دسو جنتیاں دے سیر دے خامد دنیا تو ٹر جان دے لیں اپنی ساری عمر اپنے ماں پہ آدھے گزار دے دیا نے جنا دے ماں پہ نہ خون ساری عمر سوریاں دے گزار دے دیا نے آقا خون تسی جان دے پہیا تسو میں کتھ جان گی نا میرے سورے نے نا ماں پہ نے آقا حسین نے فرمایا شہربانو اور پریشان کے ہنی ہیں اور تیہ دا جا کے تے کوئی نہیں گھندا اور چل دی چل دی میرے نامیں تھے روزے تھے چلی جامی اور تیہ دا جا کے تے کوئی سہارا نہیں گھندا اور تا سہارا میرا نانا بڑھ دا ہے اور تا سہارا میرا نانا بڑھ دا ہے حضراتے مہدرم شہربانو اور جگردیاں نے آقا جان دے دے پہیا مینو تسو جدو پہلو کارویچوں پار جان لگن اے تسی فرماونا شہربانو میں کرو پار جاننا بیا تھوڑی دے تو باد واپس آ جا مانگا آقا خون جان دے پہیا جدو دسی جانا میں کنڈی نئی سی لاؤں دی دروالا پانت نئی سی کرنا گتے آقا حسین و آگے دروالا نا کھڑکاونا پوے آقا خون جان دے پہیا پس ہو کی دویا ہوگے میری آقا حسین و آگا کھاویچیں آنسویا گئے پھر پھریا شہربانو خون کھڑکاونا لا لئی حسین قدی نئی آئے گا پھرمایا شہربانو خون کھڑکاونا خون کھڑکاونا لئی حسین کا دینی آئے گا جنادے دل بر جانی ویچھڑن ایک کون رووے مڑ تھوڑا اے صدروں کا ناروگ محمد جس دا نام بھی چھوڑا میری آقا امامی علی مقام سیدہ شہربانو نوملے نے ہن چل دے چل دے سوڑا سال دے پتر امام زہن اللہ بھی دین دے کولی آئے نے اے سوڑا سال دا بیمار پتر اے کھڑے ہون دی کوشش کرتا ہے لیکن جسم کمزور ہے اے جسم دے جب بیماری ہے بیمار نے کھڑے نہیں ہو سکتے میری آقا حسین نے پکڑیا سینے دے نال لایا ہے اے سینے دے نال لا گے ورمایا پترہ ہن میں جانا بھی آم اے تیری پھوکھی دی ذمہ داری تیرے سے روتے ہوئے اپنی ماں دا خیال رکھی سیدہ سگینہ دا خیال رکھی ہنے سے کافل دا سبا سلار تو ہے اے پترہ ایک بات یاد رکھی یہ اس مادیاں بیٹیاں نے یہ دے سر دا وار ننگا ہو جاندازی یادا مارا سور جتلو نہیں سی ہوں گا اے پترہ اپنیاں اینا سیزادیاں دے پر دے دا خیال رکھی اور پترہ کن سن سکینہ نو رون نا دے بھی او دینو پتا ہے میں سکینہ نا لیکن نا پیار کرنا ماں سیزادا یرج کرتا ہے آقا اے بابا منو تسنو دے زی کہ جیدو ماں رووے گی میں جو پکڑا مانگا جیدو پھوپھی رووے گی میں جو پکڑا مانگا اے جیدو سورا رووے گی میں جو پکڑا مانگا جیدو سکینہ رووے گی میں جو پکڑا مانگا ابو جی منو دس ہو جیدو میں رووانگا منو کون جو پکڑا اے گا ابو جی دس ہو جیدو میں رووانگا منو کون جو پکڑا اے گا منو کون جو پکڑا اے گا لوگو آقا حسین نے اپنے پتر نسی نے نہ لایا فرمایا پترہ تینوں اس واس سے بچا کے رکھی ہے قیام مطا کا تیرے تو حسین دی نسل چلے گی لوگو یاد رکھنا میرے آقا حسین سب انہوں میرے بات مختصر کرا میرے آقا حسین گوڑے تے سوار ہون لگے عباس قادری صاحب میرے آقا حسین گوڑے تے سوار ہون لگے پھر اکھا میں چانسو آگئے جدو ویر دولے بن دینے پینا نو بڑے شوق ہندینے کہ ویر دولہ بنے گا پینا ساڑے وچرواج پینا باغ پھڑائی بھی لندی آنے با سیزادی ہے تیرے حوصلے پر پربان جاما میرے آقا حسین گوڑے تے سوار ہون لگے اکھا میں چانسو آگئے سیدہ زینب اچھوڑیا نے ویرہ ویرہ رونہ کے اوپے آئے ویرہ رونہ کے اوپے آئے فرمایا سیزادی ایک بات یاد آگئی ہے ارزکیتی ویرہ تیڑی بات ہے فرمایا سیزادی ایک بات یاد آگئی ہے نبی وال میں راج چلے جبریل براغ تھمایا ہے نبی وال میں راج چلے جبریل براغ تھمایا ہے علی وال خیبر چلے نبی آپ سوار کرایا ہے ہون کوئی نہیں رہ گیا واغا پکڑن والا جدوار ہون کوئی نہیں رہ گیا واغا پکڑن والا جدوار حسین دایایا اے اندروں پی بی زینب نکلی جنہیں مودے پرکا پایا اے پکڑ لگام گین لگی سیلے میں چڑی امڑی آ جایا ہے آقا حسین کوڑے جے سوار ہوئے نے اور لوگو یا کہا حسین در لگے نے ایک نگام دینے وال ماری ہے ایک کوڑے سوار دوڑا یوں دائے کوڑے جے سوار ہے کہتا حسین رک جایا جے حسین خلے نہ جایا جے حسین رک جایا جے آقا حسین رک گئے نے آپ نے فرمایا یا آن والیا کی گھنا چانا ہے آن والا کہندہ ہے میں تیری تی سوارہ دا مدینیوں خط لے گی آقا میں تیری تی سوارہ دا خط لے گیا یا وہاں فرمایا تینوں سوارہ کتھیں ملی ہے ارز کی تی آقا میرا جسم کے کوڑ ہو گیا منو کترے آرام نہیں ہوں دا پیا میں پڑے پڑے حکیمہ کو گیا آرام نہیں آیا منو کسے نے دسیا اگر آرام چانا ہے اور چلتا چلتا مدینے سیدہ دروازے تے چلا جا آقا میں چلتا چلتا تیرے دروازے اتے آیا آہ کی دروازہ کڑکٹایا ہے کوئی بار نہیں آیا ایک چھوٹی دیبت کیے ایک این لگی یون والیا کونے میں آنکھیا میں حسین ملائے میں آنکھیا میں حسین ملائے اے بچی رو رو گے گیندی یون والیا حسین دیکھ کربلا دے اندر اے میرا بیر علی اکبر کربلا دے اندر علی ازگر کربلا دے اندر میں عرض کی تی بی بی میں کربلا وال جانا پیام کوئی پیغام ہووے دس دے کہ لگی جان والیا میں نومی نار لے جان والیا میں نومی نار لے جان مہر جی گی جی بی بی سواری میرے کڑوں ایک ایک کربلا اے تھو پڑی دور میری یہ نیجو رد نہیں دو پاگ بی بی اے تنوں اپنے نار سوار کران سورا کہن لگی آئے جان والیا جے سواری ہے کہ تو اگیا کے سواری دے دڑیا جاوی میں مگر مگر پیدا لیا جاوانگی اے میں مگر مگر پیدا لیا جاوانگی اے بی بی کوئی پیغام دے 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 اے بی بی نے کا خط دیتا ہے میرے امام خط کھولے اے لگی آئے سب پردے زیبت نہیں آئے اے لگی آئے سب پردے زیبت نہیں آئے اکبر موڑ مہارا ایک مہینے دا گہ کے گیا سے اے موڑ نیولیاں سارا اے لگیا ہویا جاوانگی اے لگیا جاوانگی اے لیے ازگر یا جاوانگی اے اکبر یا جاوانگی اے لگی دو لوکاں دیا تیاں اپنے ننے منے بیرانو سینے نہ لا گے گڑیاں میں جبر یا نے اے منوں بھی علی ازگر دیا یادہ یاں بھی یا نے سگرانو کی پتہ علی ازگر کی تھی جا چکیا ہے میرے آقا حسین نے بے گیا ہوں آب دیاں کھوے جا یہاں سویا آگئے آپ نے فرمایا یا انوالیاں کہ مدینہ ہوں گا میں تیری سیوا کر دا اوہ سیدہ دے گڑانے دیرید ساڑے گردی رید ساڑے نانے نے ساڑھی تبیت فرمائی ہے ساڑے باپی علی نے دسی آئے ساڑی ماں فادمہ نے دسی آئے اوہ جو تم کچھ دروازے دیا جاوے خالی نہ جان دیا جے اوہ نوالیاں میں تیرے نار وعدہ کرنا ماؤں اوہ کل قیامتہ دین ہوئے گا میں انہی دیر تک خوزے قوسط جام نہیں پی مانگا جنہی دیر تک پہلوں تینوں نہیں پیا دیا مانگا اوہ نوالا کہندہ امینو اید دسو حسین تسی جے اوہ نوالا کہندہ اید دسو حسین توں ہی ہے آپ نے فرمایا حسین میں ہی ہم اوہ کہنے لگا میں زنیازی ہم حسین دے سردے وال بھی کارے نے حسین دی داری بھی کاری ہے حسین جوان ہے آقا تیرے سردے وال بھی چٹے نے اے تیری داری بھی کاری ہے دسو کی ہویا ہے آپ نے فرمایا حسین میں ہی ہم حسین نے کدھی پڑیا نہیں زیہوڑا علی اکبر دی موت حسین پڑیا کر گا فرمایا حسین نے کدھی پڑیا نہیں زیہوڑا لوگو جنہ دے جوان پتر دنیا تو ٹر جاندے لیں کدھی پچھ کے بیک ہو سوال دین کو ماں پہ جیوں دے جی مر جاندہ ہے خدا دی قصر میں ماں پہ جوان جھان ماں پہ پڑا ہو جاندہ ہے جنہ دے جوان پتر ٹر جاندے لیں حسین بھی پڑی ہو گئے لوگو میرے آقا حسین گوڑے تے سوار ہوئے آپ نے فرمایا سب والا بھی دایاں کیا آپ نے فرمایا پڑیا چل کوڑیا لوگو کو اللہ پاک آئیدی حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ پاک ذکرِ حسین کرنا اپنی بار گئے قبول و منظور فرمائے صدا تے پاک داؤنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے ہن وقت نہیں نہیں تے حکم ایسی گازمتِ آلِ نبی دوبارہ پڑھنا لیکن شاہ صاحب دا حکم ہو گئے بس اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے اے جڑے آنکھ بچوں آنسوں نکلیں آنسوں نکلیں اللہ پاک ان آنسوں و نصد کا سب بھی بخشی فرمائے اللہ پاک میں قبول فرمائے بتا منظور قبول بئی و pil پاک اللہ